آیت اللہ تقیب آفکی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کل بھی میں مجلس کہیں پڑھا تھا میں نے واقعہ بیان کیا کہ وہ زمین کے راستے سے نجف سے ایران جا رہے تھے سردیوں کے ایام تھے ایلام کی پہاڑوں پہ برف تھی رات ہو گئی کہیں نہ کہیں رات گزارنی تھی تو ایک کہوے خانے میں گئے چائے جہاں ملتی تھی تو وہاں دیکھا تو وہاں عباش بیٹھے ہوئے ہیں شور شرابہ ہے وہ جگہ ان کو مناسب نہیں لگی لیکن کوئی جگہ تھی ہی نہیں تو انہوں نے دیکھا کہ بہار درخت کے نیچے ایک نورانی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ تکی یہ جگہ تمہارے بیٹھنے کی نہیں ہے تم ہمارے پاس آ جاؤ کہا میں ان کے پاس چلا گیا بہار برف گرتی رہی مگر اس درخت کے نیچے مجھے ساری رات کوئی سردی نہیں لگی رات گزاری صبح فجر کا وقت آیا ان کے پیچھے میں نے نماز پڑھی جب روشنی پھوٹی تو پھر انہوں نے کہا کہ سفر شروع کرتے ہیں چلنے لگے تو مجھے احساس ہوا اور یہ احساس خود نہیں ہوتا جب تک امام خود نہ چاہے مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ کوئی اور نہیں یہ وقت کے امام ہے جیسی مجھے یہ احساس ہوا مجھے امام نے کہا کہ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے تو ہم آپ سے رخصت لیتے ہیں اب ہم جاتے ہیں تو شدتِ عشق شدتِ ملاقات محبت یہ ہمارے اندر ہونی چاہیے ازدانِ مہتروں ہمارا چوبیس گھنٹے گزر جاتے ہیں ہمارے وجود سے ایک دفعہ بھی نہیں نکلتا یا صاحب الزمان نہیں نکلتا ظاہر ہے جس کو انسان یاد کرے اسی سے نکلتا ہے کہیں درد ہو تو اسی کا نام نکلتا ہے جو طبیب ہوتا ہے لیکن میرا طبیب نہیں بن پایا ایسا نہیں کہ وہ میں خود کمزور ہوں یا صاحب الزمان یا مہدیہ درکنی میرے وجود سے نہیں نکل رہا خب نہیں نکل رہا اس کو آپ ایکسپٹ کریں کیوں نہیں نکلتا تو کہا جیسی ان کو احساس ہوا بہرحال انہوں نے کہا کہ میں آپ سے پھر کب ملوں گا تو کہا ابھی آپ کم جا رہے ہیں تو کم میں ملاقات ہوگی اور سبزہزار میں ہماری ملاقات ہوگی یہ کہا ہے یہ بڑے شوق سے بڑی محبت اور بڑی تڑپ کے ساتھ کم پہنچے تین دن کم میں رہے دیکھا امام سے ملاقات نہیں ہوئی کم سے نکلے جیسی سبزہزار پہنچے ابھی سوچ میں تھے کہ امام سے ملاقات ہوگی تو دیکھا امام نے جو ہے وہ کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ مولا پہلی چیز کیا کہی مولا آپ نے کہا تک کم میں ملیں گے آپ تو کم میں نہیں ملے تو امام فرماتے ہم کم میں ہم تمہارے پاس کھڑے تھے جب تم حرم کے بھار کسی خاتون کو مسئلہ بتا رہے تھے تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اجزانِ موترہ ہمیں نہیں بتا ہم کبھی شڑک میں کبھی بازار میں ہماری نگاہیں کہاں ہیں ہمیں کیا بتا اس وقت ہمارے برابر میں ہمارا امام کھڑا ہوا ہو خب یہ بہت ضروری ہے یہ آپ کو محسوس کرنا ہے امام زندہ ہے امام غائب غیبت کے پڑھدے میں ہے لیکن امام زندہ تو ہے خب کیا میں اپنے امام کے قریب جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا کربلا یہی ہے کربلا کیا ہے کچھ لوگ اپنے امام تک پہنچ گئے انہی کی گفتگو ہم کرتے کہ جو لوگ امام تک پہنچے وہ کون لوگ تھے کیسے لوگ تھے ان کے اندر ایسا کیا تھا کہ جو اپنے امام کو پہنچ گئے